اگر خدا نے یہ مقدر نہ لکھا ہو کہ یہ لوگ وعدہ الست میں اکٹھے بیٹھے تھے آسمانوں پہ اور اس کے شہادت کون دے رہا ہے خدا تو یہ آج دنیا میں وکیل بن گئے یہ وکیل نہ بھی ہوتے تو مجھے ان کے کہنے پہ آنا پڑتا کیونکہ یہ وہاں تھے ہم یہاں ہیں اس لیے اس پہ کوئی بدگمانی نہیں ہے کہ ان کے کہنے پہ کیوں اور ان کے کہنے پہ کیوں نہیں یہ فیصلہ میں نے نہیں کرنا نہ ان کالے کوٹوں نے کرنا ہے یہ فیصلہ آسمان والے نے کرنا ہے کہ کس کے دل میں ہموں پہ ڈالے اور کس کے دل میں محبت نہ ڈالے کہہو پاپاپسی جو پیسٹن پیسٹن پرام سید زیشان ہے سبی می پیسٹن ہے کہ چاروں پہ راشتین کے جو سیلیکشن ہے پولٹیپل پیسٹن کہ اس کے سیلیکشن ان کے خلیفہ بننے کا طریقہ کا ٹھیکڑ ہے جو طریقہ میں میں نے پڑھا ہے وہ سلام کی روح سے چاہے چاروں طریقے ٹھیک ہیں یا ایک طریقہ ٹھیک ہے یا اگر ان کو کولیکٹیولی کہا جائے تو وہ کون سا مائنڈ سیٹ ہے یا کون سی اڈالت ہی ہے جس پہ وہ سیلیکشن ہوئی میں اسی کی بات نہ رہا ہوں ان چاروں کو پہلی تو ایک بات انتہائی جرت سے کہہ رہا ہوں کہ ہر چیز کو یہ رنگ نہ دیا کریں کہ اسلام اس کے بارے میں کیا کہتا ہے اسلام عطب کے ساتھ اسلام ڈازنٹ کیئر کہ آپ موٹر سائیکل ہونٹا کی چلائیں یا یامہ کی چلائیں اسلام کو اس سے کیا تعلق اسلام کو اس بات سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ آپ عمر کو سیلیکٹ کریں ابو بکر کو یا علی کو اسلام کو اس سے کوئی تعلق نہیں ہے اسلام تو صرف یہ کہتا ہے کہ جو بھی کرو پوری ایمانداری سے کرو بس یہاں تک شریعت ہے اس سے زیادہ آپ کے باقی وہ دنیاوی میکنزم ہیں آپ اپنے حالات کو دیکھیں یہاں تینوں قبول کر لیے اللہ نے تیسری قبول کرنے سے پہلے خدا نے کہا محمد مجھے تیرے آنسوں کی حیاء آگئی تو امت کے لئے آنسو بہار ہے نا ہم امت ہے نا صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہوئے مو کتنا تھکتا ہے ہمارا وہ رسول جو میرے اور آپ کے لئے آئیشہ کے حجرے میں کھڑا ہو کے آئیشہ کا کون سا حجرہ ہے یہی حجرہ ہے نا جہاں جا کے آپ درود پڑھتے ہیں یہی حجرہ ہے اسی میں کھڑے ہیں آپ اور اللہ سے اتجاہ کر رہے ہیں کہ اللہ جو ساٹھ کو پہنچ جائے تو اس کا حساب بھی نہ کرنا اللہ کیا کہتے ہیں محمد میں نے تیرے آنسوں کی حیاء کر لی حیاء کرنا خواتین عزرات اللہ کی سنتوں میں سے ہے اللہ کی سنت ہے حیاء کرنا اور رسول کیا کہتے ہیں ایمان اور حیاء اکٹھے ہیں اگر ایمان ہے اور حیاء نہیں ہے تو خدا کی قسم ایمان نہیں ہے حیاء اسی کے پاس ہوگی جو ایماندار ہوگا اور ایماندار ہی کے پاس حیاء ہوگی ہے سو یہ کہنا کہ حیاء تو میری آنکھوں میں ہے میری لباس کی طرف کیوں توجہ کر رہے ہیں یہ حدیث کی نفی ہے حیاء ہوگی ایمان والے کے پاس اور ایمان والا ہی حیاء دار ہوگا اللہ نے کہا رسول سے رسول میں تیرے آنسوں کی حیاء کرتا ہوں اچھا سن تیری امت میں سے اب اللہ کہہ رہا ہے رسول دعا مانگ رہے تھے نا اب اللہ کہہ رہے ہیں رسول سے رسول تیری امت میں سے جو ستر کو پہنچ گیا خدا کی قسم میں وقت کی قسم کھاتا ہوں میں اثر کی قسم کھاتا ہوں میں نے دوزخ کی آگ اس پہ حرام کر دی مجھے حیاء آئے گی کہ تیری امت میں سے کوئی ستر سال کو پہنچے اور میں اس کو دوزخ کی آگ دکھاؤں اب گوھر کیجئے اب گوھر کیجئے کہ اس معاشرے میں جس کو ہم مسلمان معاشرہ کہتے ہیں یہ جو بزرگ پھرتے ہیں نا جن کو آپ سڑک پار نہیں کراتے جن کے لئے آپ گاڑی تیزی سے چلاتے ہیں انتظار نہیں کرتے یہی وہ بزرگ ہوں گے جب آپ انشاءاللہ مریں گے تو یہ کھڑے ہوں گے اور آپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھیں گے کہ میں تجھے اپنے ساتھ جنت میں لے کے جاؤں یا نہ جاؤں کہا محمد تیری امت میں سے جو سبتر کا میرے پاس آیا میں صرف یہ نہیں کہوں گا کہ اس کو دوزر کی آگ نہیں دکھاؤں گا مجھے شرم آئے گی اس کو دوزر میں بھیجتے بلکہ میں تیری امت کے اس بزرگ سے کہوں گا کہ ادھر آ ادھر آ میرے ساتھ کھڑا ہو جاؤں مراج بار کرنا ذرا یہ آسمان کونسی مراج ہے یہاں میرے ساتھ کھڑا ہو جاؤں اور دیکھ یہ ساری امت کو اس میں سے جو جو تو اپنے ساتھ جنت میں لے کے جانا چاہے لے جا لے جا اپنے ساتھ آیت ماں باپ پہ اٹھ رہی ہے وقت آخر میں جب ہم عورتوں کی مانیں گے تو پھر ان ان لوگوں میں نہیں کھڑے ہوں گے جو خدا جن کو کہے گا ماں میرے ساتھ کھڑا ہو امت کو دیکھ اور جس کو چاہے ساتھ لے جانا مراج انسان خواتین حضرت آخری جملہ پھر آپ جو سوال چاہیے فرمائیے جب سوال و جواب کا وقت آئے گا اور اس کے راوی بھی حضرت علی کرم اللہ ہے حضرت ابو حریرہ ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود ہیں عبداللہ بن عباس ہیں عبداللہ بن عمر ہیں پہلا سوال آپ سے کرے گا اللہ کیا کرے گا من ربوں کا کون ہے تیرا رب اب میرے جیسا منافق شخص کم علم شخص ہو سکتا ہے جب اپنے کفن کو بھاڑ کے باہر نکلے پتہ نہیں کفن بھی نصیب ہونا ہے کہ نہیں یہ تو گمان ہے نا کہ کفن میں ہوں گے نکلیں گے پوچھا جائے گا کون ہے تیرا رب ہو سکتا ہے اس وقت اپنی علمی قابلیت یہ ایک سامان نہ پیدا کر سکے کہ میں کہہ سکوں لا الہ الا اللہ اب حدیث اتنی ہے اور یہ حدیث اتنی پتہ ہے کیوں ہے لا الہ الا اللہ کیونکہ اللہ کے رسول نے کہا کہ جس نے سجد دل سے ایک دفعہ لا الہ الا اللہ پڑھا اللہ نے جنت اس پہ واجب کر دی اس نے جنت خرید دی صرف ایک دفعہ سچے دل سے اللہ نے یہ نہیں کہا اللہ کے رسول نے کہ اس نے نمازیں ٹھیر ساری پڑی ہوں سبتر نمازیں بھی ساتھ ہوں دو عمرے بھی ہوں ایک حج بھی ہو زکاة بھی پوری دیتا ہو سچے دل سے نیت پہ اٹھا رہا ہے اللہ اگر ناکام ہو گئے تو پھر اللہ میاں کیونکہ اب امت ہے نا محمد کی تو آپ کو اللہ میاں ایک سپلیمنٹری پسچن بھی دے دے گا کہ اچھا تو یہ بتا دے کہ تیرا دین کونسا ہے تجھے لا الہا نہیں آتا تو صرف یہ بتا دے کہ میں تیرا رب ہوں بس اتنا کہتے دین اسلام ہے تیرا اب پتہ نہیں دین اسلام ہے میرا کہ نہیں میں تو ساری زندگی اسی کنفیوجن میں رہوں گا کہ پتہ نہیں اسلام میں ہم داخل ہوئے بھی پورے یا نہیں پھر یہاں بھی اس پناہ کا میں بھی محمد رسول اللہ میری مغفرت کو آئے اور اللہ کو کہتے ہیں میرے رسول کہ اے اللہ جب میرا مومن میرا مومن میرا مومن اور کیجئے دونوں سوالوں میں وہ ناکام ہو چکا اور اللہ کے رسول کیا کہہ رہی ہے اے اللہ جب یہ میرا مومن قبر میں ان دونوں سوالوں میں ناکام ہو جائے تو پھر تو اس سے تیسرا سوال بھی پوچھنا مجھے کبھی امید ہے کہ یہ اس میں کامیاب ہوگا اس سے پوچھنا کہ تیرا رسول کون ہے یہ گمان ہے رسول کا ہم سے لیکن رسول تو پھر رسول ہے نا بابتین وزرات رسول کو علم تھا کہ میں باب تو بڑی کہہ رہا ہوں یہ ناموس رسول پہ چوری کریں گے یہ ناموس رسول پہ لوگوں کے گھروں میں ڈاکے ڈالیں گے یہ میرے نام پہ لوگوں کی دکانوں کو چلائیں گے یہ ناموس رسول پہ جنہوں نے ناموس کی ہوگی ان کو ویب سائٹس پہ جا جا کے ملٹی ملینئر بنائیں گے یہ میری امت اتنی ہی بغیرت ہے اللہ کے رسول کو تو پتا ہے نا یہ داڑیاں رکھیں گے شرم نہیں کریں گے یہ محرابیں ڈالیں گے ماں پھر رگڑ لگڑ کے یہ منافق ہے نا اگر رسول کو یہ نا علم ہوتا تو اللہ کا رسول یہ بات چھوڑ دیتا پوچھ لینا تیسرا سوال مجھے یقین ہے اللہ کہ یہ ضرور کہیں گے محمد رسول اللہ لیکن اللہ کے رسول کو علم تھا نہیں کہیں گے کیا کہتے ہیں اندازہ اللہ جب تو ان سے تیسرا سوال کرنا تو میرے اس مومن کو قبر میں تنہا نہ چھوڑنا میرا چہرہ اس کے سامنے کر دے گا مجھے اب یقین ہے کہ جب یہ مجھے دیکھے گا تو پھر غیرت ضرور کھائے گا اور کہے گا محمد رسول اللہ وَمَاْ عَلَيْنَاِنَاِلْبِ الْبِلَا جو جاہِس سوال فرمالیجیے موزوز قدید و عزرات اب سیشن سٹارٹ کرتے ہیں آپ دعا مزرات سے یہ ریکسٹ ہے سوال اثر کریں اور سوال ایسا کریں جو آپ کے دل سے نکلا ہوا جو آپ کو سمجھ نہ آیا سوال اینسر سیشن کے بعد جناب علیہ قدب صاحب کا جو دیکسٹ پروگرام ہے جن لوگوں کو دعوت کامل میر چکے ہیں اس میں ایک سیریل نمبر بھی ہے اس سیریل نمبر کے ساتھ ون ٹو ون موقع کرائی جائے گی جس کا شیڈول میں پاہت میں اکرامز کرتے ہیں اس سوال اینسر سیشن کے بعد آپ سب دو یہاں پشید رکھیں گے یہاں ریکٹرشمنٹ ساتھ ہوگی اور بات کا پروگرام جو ہے وہ بات کا پروگرام جو ہے اب جو حضرات بھی مسوال کرنا چاہیں پینلی ہاتھ کھا دیں تاکہ میں ان سے مائکون کی حاصلیں ہوں ملاد صاحب میں آپ کو اکثر دیگر میں آپ کی پروگرام دیکھتا ہوں اور میں آپ کا بہت پین بھی ہوں لیکن یہ داری کے بارے میں آپ فرمائیے گا یہ سوال ہے یہ ہاں تک بھوڑی ہے یا آپ کی بھی نہیں ہیں دیکھنا آپ کی باتیں تو بہت سبردست ہیں بہت اچھی ہیں بڑے بار عمل لگتے ہیں آپ اس وعالے میں جوڑی شکرائیے گا اور دوسرا سوال ہے جو نیشنل سیونک سیکٹر میں ہم لوگ کیسے رکھتے ہیں اس کا پرافت کماتے ہیں کیا یہ سکوت کے زمجے میں آتا ہے یا بھی بہت شکریہ دونوں سوالوں کا جواب انتہائی فتنے کا جواب ہے اگر میں سیونگ سیٹیفکیٹس کا جواب دے دوں تو مجھے چار جواب کم از کم دینے پڑیں گے ورنہ دوسری مصدق والا میرے سے نراض ہو جائے گا سو چار جواب تو میں دینے سے کاثر ہوں میں جواب دے سکتا ہوں صرف اپنی نالائک عقل کے تحت جن کا تعلق قطعی طور پر باقی کسی بھی مصلق سے نہیں ہے اللہ نے شراب کو کہیں حرام قرار نہیں دیا اس بات سے تو آپ متفق ہیں نا اللہ نے حرام کہیں قرآن میں قرار نہیں دیا اللہ نے سور کو ضرور حرام قرار دیا کیوں بھائی سور زیادہ برا ہے شراب سے اللہ نے جب گوڈ اس دکھ کلیور رہو تا کلیوریسٹ تو کلیور کو بنانے والا ہے نا سور کو اللہ نے کہا کہ اگر مر رہے ہو نا بھوک سے تو پھر کھا لینا اتنا جتنے سے زندہ رہ سکو اور اس بات پہ ندامت کے ساتھ حرام کو اللہ نے حلال میں کنورٹ کر دیا اگر شراب کو بھی اللہ نے حرام کہا ہوتا نا تو ہم سارے لوگ کسی نہ کسی ڈاکٹر سے جو خاص طور پر گیسٹرو انٹرائٹس کا ڈاکٹر ہو اس سے سٹیفکیٹ لیتے کہ اس کو ہائپرٹائٹس بی کی وجہ سے ریڈ وائن پینے کی اجازت ہے وہ تو شراب نہیں ہے نا انویٹڈ قوام میں کہہ رہا ہوں بھائی یہ نہ سمجھ لینا تو فتوائے ہم کہتے ہیں اللہ نے کیا کہا یہ فیل شیطان ہے شیطان کا فیل مر بھی رہے ہو تو نہیں کر سکتے مر جاؤ شیطان کا فیل ریویسبل نہیں ہے حرام ریویسبل ہے سود اللہ اور اللہ کے رسول سے کھلی جنگ ہے میں یہ ہاتھ ماند کے انتہائی آجزی اور انتہائی جرت سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ تمام وہ حضرات میں مفتی کا نام نہیں لے رہا حضرت آپ کے خوف سے وہ تمام حضرات جو بینکوں میں ملازم ہیں سود کو غیر سود قرار دینے کے لیے ان کے فتوے ہیں کہ سلامی بینک حلال ہے بھائی وہ تو فتوہ ہی نہیں دے سکتا جو اس معاملے میں خود ملزم ہے لیکن یہ سارے فتوے اٹھ کے ہیں میری رائے سور والی بات پہ ہے اکھر ملک میں کوئی دوسری اپرچونٹی اور اپشن ہی اویلیبل نہیں ہے تو حضور آپ کے اوپر پر حرام اور حلال لگتا ہی نہیں ہے یہ تو سٹیٹ ہوگا سٹیٹ نے کہا کل عید ہے ہم نے منالی بھائی تیسری کا چاند تھا تیسری کا چاند تھا بھائی ہم پہ یہ نہیں ہے یہ سٹیٹ پہ ہے اس لیے اگر آپ کے پاس کوئی ایکنومکس ایسی ہو جو اسلامی ہو تو پھر تو میں کہوں گا کہ آپ کے سٹیٹفیکیٹس کا آپ کو منافع نہیں لینا چاہیے لیکن اگر سٹیٹ پہ یہ کہتا ہے کہ دبئی اسلامی جو ہے وہ میرے تھو پیسے لیتا ہے میرے تھو ٹریڈ کرتا ہے تو بھائی جب ابو جان حرام کھا رہے ہیں سود کھا رہے ہیں تو بیٹا جان اس میں سے حلال کیسے نکال رہے ہیں میری سمجھ سے بہرحال یہ باہر آباد اس لیے میرا گمان یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس سیکنڈ آپشن ہونا تو پھر بات ہوگی جب آپرچونٹی اور آپشن ہی کوئی نہیں ہے تو حضرت پھر سوال کیسے ہے بکریاں ہوں گی تو سوہر حرام ہے جب ہے ہی کوئی بکری ملک میں نہیں ہے ہی صرف سوہر تو یا بھوک سے مرو یا اللہ کی مانو پھر کم سے کم کھاؤ بہتر سے بہتر رکھو لیکن ہے تو سود لیکن اس پہ کوئیسٹن نہیں ہو سکتا آپ کا پہلا سوال پہ دوسرے سے بھی خطرناک اس پہ بھی چاروں مسئلکیں لگتی ہیں میرے لیے ذاتی طور پہ یہ ناممکن ہے کہ میں اتنا بڑا رابن ہود بن جاؤں کہ دن میں چار کٹ رکھوں داڑی کے بھائی جو بھی رکھوں گا تین مسئلکیں میرے سے ناراض ہو جائیں گی ایسا ہوگا نا اب ہر مسئلک مجھے یہ کہے گی کہ آپ خیر کا بسم اللہ کام تو کیجئے اللہ برکت اللہ برکت ڈالے گا میں تو شر نہ کروں اللہ نے کیا کہا کہ جب تمہیں خیر کے کام میں شر کا خطرہ ہو خیر ترک کر دو تو مجھے آپ اپنی طبعی عمر میں یا میری طبعی عمر میں ایک جواب ضرور دیجئے گا کہ میں خدا کی قسم داڑی رکھنا چاہتا ہوں مجھے ایک کٹ بتائیے داڑی کا جو میں رکھ لوں اور میرے پہ کوئی مسئلک کا فتوہ نہ لگے آپ نے تو سنت کو مسئلکوں میں بانٹ دیا ہے میں تو اس کو بے شرمی اور بغیر تھی کہیں میرا میں تو دعا کرتا ہوں کہ اللہ آپ کو ہدایت دے لیکن حضرت ہر داڑی کا کٹ ایک مسئلک کی رپریزنٹیشن ہے سنت کی رپریزنٹیشن نہیں ہے جی محسنس خواتین و حضرات جو کسی ریپیسٹ اور کوشش کریں کہ ایک انہیں کس وقت پر چلے لہذا میری گزارش یہ ہے کہ ایک آدمی صرف ایک سوال تینکی سر میں عرض آپ سے کروں کہ تمیتی طور پر دکھا کرتا ہوں کہ خدا سبھو تو مفت سوچتا ہوں جاتا ہوں خدا سبھو تو مفت سوچتا ہوں جاتا ہوں جو مل سکے نہ اسے میں خدا سے مانتا ہوں مجھے خودی نے خدا کا شعور بخشات ہے جو میری ذات میں ہے اس خدا کو مانتا ہوں در حصر آپ سے رکست یہ ہے کہ اس وقت ہم معاشرہ جو ہے یہ انپر ملاؤں کی چنگل میں پسا ہوا ہے جنہوں نے لا تعداد بدر سے بنائے ہیں جہاں بچوں کی ایڈوکیشن کے لیے کوئی نئی چیزیں نہیں ہوتی اس طرح سے ہم پیروں فقیروں کے درگاہوں کے سب کچھ ہو رہے ہیں اب میں آپ سے یہ نہیں پیس کروں گا کہ آپ ایسے عالموں کا جنہوں نے بہت سٹیڈی کیا وہ کیا دین کے ماملے میں بڑی تہتیڈ کیا ہے اس مسلمان کو آگے لے جانے کیلئے میں یہ بھی کہتا چلوں کہ میں ان سے کہتا ہوں کہ بدل رہا ہے زمانہ تو اپنی سوچ بدل کسی زمین کا لرہ دور ہسمانوں میں چل یہ راز مجھ سے کہا ہے میرے خدا لے کے دل خدا سے ماننے والے خدا ہی راگوں میں گل میں یہ سنگا کہ آپ ایسے شخصیتیں آپ ٹھیک ہے احادیثی پر حق ہیں قرآن پاک بھی بھی سب کچھ آیا ہے کہ ہم میں آپ جیسے لوگوں سے یہ رنمائی حاصل کرنی ہے کہ یہ جو شاک کا کاف دیتے ہیں کہ جنا پھر آپ اس سے بھی بخشے جائیں گے اس سے سریحاً اس پرسکے تسلس کریں کہ آپ کے عمال آپ کی رفائی کام آپ کی ملک اور گھونک کی چیزیں یہ سب سے زیادہ میکر کرتی ہیں بجائے اس کے ورنہ تو وہ کسی کہا کہ ہر جرم ہمیں سزا دے گا پھر اپنی لطف و کرم کا ثبوت کیا دے گا میں روز حشر کا قائد ہوں اگر ہستا ہوں کہ بندہ خدا کو جواب کیا دے گا مجھے تمہاری طرح شیخ علم غیب نہیں نہ جانے کونس عمل کسے پرشوا دے گا اگر اس سلسلے پر آپ سرس کریں گے ہم آئیں گے سنیں گے ہمیں زندگی رفعہ کون کی طرف چلنے کیلئے وہ شعور ملے گا جو ہم اپنے بند ہوتے کہ جو سورا گمات ہوں جو دے ساتھ یہ میری بیس ساتھ تینک آپ بھی دعا کیجئے کہ اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم بنے بنائے مفتیوں کے پیچھے نہ جائیں ہم اپنے اندر کا جو مفتی ہے ہم اس کو جگہیں ہم خود پڑھیں اور میں پھر عدب سے بات کہہ رہا ہوں اس بات پہ ذرا توجہ کیجئے گا گھر جا کے اور اس کو اپنے بچوں اور بیویوں تک پہنچائیے گا بلکل کس طرح دیکھئے ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں احد کی جنگ میں تھا اور میں حضرت آئیشہ اور امی سلمہ کے پاؤں دیکھ رہا تھا اور پاؤں کس طرح دیکھ رہا تھا کہ مجھے اس میں پازیبیں نظر آ رہی تھی پازیبیں اور یہ کون ہے حضرت انس کہہ رہے ہیں مجھے پازیبیں نظر آ رہی تھی ٹھیک یہ احد کب ہوئی تین ہجری میں پانچ یا چھے ہجری میں سورہ نور اتری اور پردے کا حکم آیا پھر رسول پاک کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ مسجد میں فجر کے وقت میں عورتیں نماز میں چادریں اوڑھے اس طرح کھڑی تھی جیسے ان کے سروں پہ پرندے بیٹھے ہوں دو چیز ہیں اس پہ ہم اس چیز پہ تو کہتے ہیں گے نا کہ عورتوں نے پردہ کر لیا چادریں لے لی اور واہ واہ ارے اس چیز پہ کوئی مفتی غور نہیں کرے گا کہ مسجد میں رسول کے ساتھ نماز پڑھنے عورتیں جاتی تھی ہم اپنی عورتوں کو مساجد میں کبھی لے کے نہیں جائیں گے بھائی دین تب آئے گا جب تمہیں رسول کی مانوگے جب مفتی کی مانوگے تو پھر مسلک آئے گی دین نہیں آئے گا آپ کا ایک عدب کے ساتھ میں مساجد کے عدب میں کچھ نہیں کہہ رہا میں مدارس کے عدب میں کچھ نہیں کہہ رہا لیکن خدا کی قسم آپ کبھی لہورت شریف لائیے بس سے اور بس آپ کو تارے گی یادگار پاکستان مینارے پاکستان کے پاس مینارے پاکستان کے پاس جو شیلٹر لیس عورتیں ہیں جو فٹ پاتھوں پر سوتی ہیں ان کی تعداد اگر آپ سٹیٹسٹیکلی دیکھیں گے آپ کی روح فنا ہو جائے گی کہ تین سال سے لے کے نوے سال تک کی عورتوں کے ساتھ وہاں رات کو کتنا ریب ہوتا ہے کتنا ریب ہوتا ہے آپ کو افسوس ہو رہا ہے اس بات کا ارے اس میں افسوس کی کیا بات ہے یہ تو امت کا لطف ہے نا ہمارا اگر ہمیں اس کا افسوس ہو رہا ہوتا تو ہم اپنی مساجد کے دروازوں کو کھول دیتے ہم اپنے مدارس کے دروازوں کو کھول دیتے ہم اپنی بیٹیوں اور بہنوں کو بنا دیتے ہم تو رات کو عشاء پڑھ کے اپنی بہنوں اور بیٹیوں کو زمان کے لیے چھوڑ دیتے ہیں اور خدا کے گھروں کو تعلی لگا دیتے ہیں آپ آئندہ خدا کے واسطے مجھے کسی داڑی کے لیے مجبور نہ کیجئے بزنس وہ ٹھیک نہیں ہوتی اس میں ہماری کوششوں میں کنگل کی رہ جاتے ہیں ہمارے ریسین میں کوئی دلتی ہوگی یا کہ وہ ہماری سمائش کا اصابت ہے کہ ہم سمجھنے پاتے ہیں کہ وہ اس طرح کیسے ہوئے لائے تو نصیب کو اور ہماری کوششوں کو کیسے ہم دیفرنچیٹ کریں یا پھر ہم سٹرگل نہ کریں کیونکہ لکھ جا گیا جو کچھ ہونا ہے ہمارے ساتھ اور یہ میرا چینل جب تک میں زندہ آپ تک ہے آپ خدا کی قسم کوئی ایسا سوال لائیے جس کا جواب میں حدیث سے نہ دے سکوں آپ کو اگر ایک قمان ہے نا اپنی عقل پہ تو یہ فتنہ ہے یہ ممکن نہیں ہے کہ صحابہ نے وہ سوال رسول سے نہ کیا ہو جو آج ہم لوگوں سے کرتے ہیں مسیبت یہ ہے کہ ہم نے حدیث پڑی نہیں ہے صحابہ بھی یہی سوال کرتے تھے کہ یا رسول اللہ اگر مقدر میں میرے لکھ دیا گیا تو پھر کیا میں محنت اور جد و جہد نہ کروں لیکن اس کا جواب حدیث میں تو آگیا اللہ کے رسول نے کہا کہ یہ جد و جہد بھی تیرے مقدر کا حصہ ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا اس دنیا سے تو کتنے ایسے مرد تھے جنہوں نے دعویٰ کیا تھا رسالت کا رابیہ بسری سے کہا نا کسی نے کہ عجیب بات ہے رابیہ مرد ہی پیغمبر آتا ہے عورت تو تو بھی نہیں آئی اس نے کہا جھوٹا دعویٰ بھی پیغمبری کا مرد ہی کرتا ہے عورت نے بھی نہیں کرتا یہ مرد ہی کی شان ہے نا اب اس حالات میں اگر آپ کسی ان چاروں میں سے یا سب میں سے کسی اور کو سمجھیں تو شاید قبیلوں میں جنگ زیادہ اٹھی کوئی نہ مانتا لیکن یہ ایک ترکیب تھی جو اس حالت میں تھی لیکن جب حضرت عمر کی سیلیکشن کی باری آئے تو وہ حالات نہیں تھے حالات بدل گئے اب نومینیشن ہوئی لیکن نومینیشن کے اوپر بھی پھر سیلیکشن ہوئی پھر جب عمر کی باری آئی تو عمر نے بھی نومینیشن کی لیکن نومینیشن چھے گی کی اور ساتھ کی کرنا چاہتے تھے ساتھویں کا نام اپنے دست مبارک سے کٹا اور وہ ساتھویں کون تھا عبداللہ بن نومین کہا میرا بیٹا نہیں اس میں جائے گا یہ انصاف ہے سو یہ پروسس جو ہیں سیکوینشز جو ہیں یہ آپ اپنے حالات اور واقعات کے مطابق خود ایڈجسٹ کرتے ہیں یہ ایڈجسٹبل ہے اس سے دین کا شریعت کا کوئی طریقہ کار نہیں ہے کہ آپ نے وور سیدھے ہاتھ سے ڈالنا ہے یا الٹے ہاتھ سے ڈالنا ہے اگر آپ ان معاملات میں پڑ جائیں گے کہ لوٹا سیدھے سے پکڑنا ہے یا الٹے سے پڑنا ہے تو انشاءاللہ تعالی آپ کبھی بھی تحارت نہیں کر سکتے ہیں آپ یہی سوچتے رہیں گے کہ لوٹا پکڑنا کے ساتھ سے یہ ایشوز نہیں ہیں آپ کا ایشوز صرف یہ ہے کہ آپ کا جو خلیفہ ہو وہ کیا ہو اللہ کے خوف سے گھبرانے والا رزق حلال کرنے والا اور پوری ایمانداری سے فیصلہ دینے والا بس یہ ایشوز ہے آپ کی اس کے بعد آپ دیکھیں کہ کون لوگ ہیں جو آپ میں سے انتہائی توپ ریٹڈ ٹیکنوگریٹس ہیں اس سب ملکے ایک سیلیکٹ کریں اور پھر اس کو موقع دیں نہیں ہوگا موقع دوسرا بدل لیا جائے گا دموکرسی ہمارے لیے کوئی امام نہیں ہے کہ ہم اسی کو فالو کریں گے اگر امام بن جائے گا ہم اس کو بھی ریجیکٹ نہیں کریں گے اتنی وائیڈرنیس ہے اس لیے ایک طریقے میں اسلام کو نافذ کرنا یا ایک ہی طریقہ کرنا میرے خیال میں یہ اسلام کی سٹیگنٹ ہے پوزیشن اسلام سٹیگنٹ پوزیشن میں نہیں ہے آپ بنگلہ دیش میں ہوں گے تو آپ پارلیمان کا ایک زرداری نظام لے آئیں آپ پاکستان میں ہیں تو آپ زرداری صاحب کا طرف نظام لے آئیں دونوں آپ کی نیت اوپر ہیں اسلام کیسے کوئی واسطہ کوئی تعلق نہیں پوزیشن تھا پوزیشن کے ساتھ سٹیگنٹ اپنا اسلام علیکم سر سر میرا پوزیشن یہ ہے کہ جیسے اس دور کے مطابق اس دور کے حساب سے اس دور کے کسٹمز اینڈ یوزیجز کے اعتبار سے اسلامی کلاو اس وقت نافذ کا شریعت نافذ کا اور شریعت کا جو مطلب ہے وہ پہتا ہوا چلتا ہوا پانی کے جس کے لہریں جس کی موجیں وقت کے ناظر سے بدلتے رہے ہیں آیا کامن لا کی طرح اسلامی کلاو میں بھی فران پاک کی تشریح کی روشنی میں کوئی رد و بدل کی گنجائش ہے یا نہیں پہلی بات دوئیے کہ شریعت کا مطلب ہوتا ہے کھلا راستہ ایسا کھلا راستہ جس میں سفر کرنے والا جو ہے وہ کم ترین سامان کے ساتھ جائے سامان کیا ہے آپ کے عمال کم ترین عمال کے ساتھ جائے کھلے را کھلا راستہ کیوں کہیں گے تاکہ آپ کے پاس اے سے لے کے زیڈ تک رینج ہو چیزوں کی رینج ہے یہ شریعت رینج ہے اس میں چلے اور عمال کم ترین لیکن یہ فیصلہ کر لے کہ اس راستے کے آخر میں خدا بند تشریح فرما ہیں بھی یا نہیں یہ نہ ہو کہ اس راستے کے آخر میں بدہ سا بیٹھے بس یہ دیکھنا ہے اگر خدا ہے تو شریعت ہے خدا نہیں ہے تو شرع نہیں ہے پہلی دوسری بات اسلام کا کوئی قانون ایسا نہیں ہے جو چینجبل نہیں ہے جو فلیکسبل نہیں ہے سوائے ان کے جو اللہ نے حتمی طور پہ کہہ دیئے اللہ نے حتمی طور پہ حلال اور حرام قرار دے دیا بس اللہ دیکھو اگر ذاتی چوائس ہو مجھے تو شرع بڑی اچھی لگتی بھائی مجھے تو زناتہ بھی بڑا ہی شوق ہے میں تو ذوق سے کروں اگر اللہ نے حرام نہ قرار دیا میں اللہ کے ڈر سے نہیں کرتا ذات کی وجہ سے نہیں خدا کی وجہ سے یہ اللہ کا اس لئے اگر آپ کومن لاغ کہیں گے تو بھائی جان آپ ایک بات کہنا بھول گئے یہ جس میں کومن لاغ کہتے ہیں ماشاءاللہ یہ ہمارے آقا کا لاغ ہے کون آقا رسول نہیں گورا انگریز یہ بریٹش لاغ ہے جس میں کومن لاغ کہتے ہیں آپ اس کو بریٹش لاغ نہیں کہتے ہیں کیونکہ آپ کے آقا سلامت جو ہیں وہ اس کو کومن لاغ کہتے ہیں تو آپ نے اپنی ذہنیت کے غلامی دیکھی آپ لفظ بھی وہ استعمال کریں گے جو آپ کے آقا کا یہ غلامی ذہنی جب ذہن غلام ہوگا خیال بھی غلام ہی ہوگا ایسا ہے نا بھائی اس لئے یہ بات کہنا کہ ہمارا جو ریلیجس پیراڈائم وہ چینجبل نہیں ہے میرے خیال سے یہ بیمار بات ہے آپ اپنی ضرورت اور حالات کے مطابق ان کو ایک بڑے پیراڈائم اور شیڈو کے نیچے یقیناً تبدیل کریں گے مثال کے طور پہ آپ نے ساری زندگی شیعوں کے اوپر کرٹیسائز کیا کہ یار دیکھو مطا کرتے ہیں مطا بتانے کیا ہے ٹیپرری میریج دیکھو جی یہ تو ایک لیگل پروسٹیٹیوشن یہ مطا کرتے ہیں آج آپ کے موہ پہ پڑینا چپیڑ الٹے ہاتھ کی جب مسیار آ گیا اور آیا کہاں سے الازر اور سعودی عرب سے مسیار پتہ کیا ہے اندازہ ہے یہ ایک تیسرا نکاح آیا یہ نکاح پتہ کیسے ان لوگوں کے لیے جو ہیپی ہالیڈی کے لیے بنگکوک جاتے ہیں جرمنی جاتے ہیں انگلینڈ جاتے ہیں یہ وہاں جائیں یا پاکستان میں رہیں اور ایک اچھی امیر خاتون ہو پریکٹسنگ لائر ہو وہ کہے کہ دیکھو میری عمر اب زیادہ ہو گئی ہے میرا باپ بڑا ہے میں اپنے باپ کو چھوڑ کے کھیلہ تمہارے گھر رخصت ہو کے نہیں آسکتی تو سالہ ایک لرک ہے تو پندرہ ہزار بیاء کھواتا ہے میری تیس ہزار کی روز کی پریکٹس ہے تو میں تیرے گھر آ کے کیا کروں گی ایسا کر تو میرے سے نقاہ کر لے میں تجھے اپنا نانفقہ سرندر کرتی ہوں نانفقہ سرندر کرتی ہوں کیوں سرندر کرتی ہوں کیونکہ میں رخصت ہو کے تمہارے گھر نہیں جا رہے اب تو اپنے گھر رہے اپنے بیو بچوں کے پاس رہے جو مرضی گند کر سواب کر جو مرضی کر تو ویکنڈز پہ میرے پاس آ جائے کر اور اس کے بعد جو تیری اولاد ہوگی وہ حلال بھی ہوگی اور اس کا تیری جائدات پہ نام بھی ہوگا یہ مسیار ہے اسے میں کہتا ہوں ہنیمون نقاہ یہ ہے ہی صرف ہنیمون اب کرو ذرا اہل تشیر پہ کرٹیسائز تو بھائی سار یہ وسط الازر ہے سعودی عرب ہے جنابِ آلی آدھے سے زیادہ جپان کی عورتوں نے مقدمے کر دیئے تھے آپ کے شہزادوں پہ تو انہوں نے یہاں سے فتوے دلوا دی یہ یہ وسط کو میس یوز کرتے ہیں نا سینس اور سپیرٹ کو ہم خراب کر دیتے ہیں بہرحال وہ ہے مطا ہے تمہیں سی آر بھی ہے تیسرا ہے نقاہ اب آپ چوئیس چوز کریں کہ آپ کو کیا کرنا ہے پوائنٹ ہے کہ یہ ورائیٹی ہے یہی حسن ہے ریلیجن کا کہ ہر زمانے میں اپنی نئی تخلیق کرتا ہے آپ کہیں کہ یہ آج بیک انڈ اور فائنل ہو گیا ارے کیسی بات کرتے ہیں دین کیسے ڈیکڈنٹ ہو سکتا ہے یہ شفٹ بل ہوتا ہے یہ مورل کو شفٹ نہیں کرتا یہ آئیڈیاز کو شفٹ کرتا ہے مورل ہمیشہ یہ رہے گا کہ غیرت ہے ہیا ہیا ہے مورل نہیں کبھی شفٹ ہوتا کیونکہ مورل خدا کی طرف سے آتی ہے مورل دنیا میں کوئی قانون نہیں دیتا کوئی شخص کسی کو یہ نہیں کہتا کہ کیوں اپنی بہن سے تُو نے شادی نہیں کرنی حالانکہ تُو اپنی بہن سے اگر شادی کر لے تو بہت اچھی بات ہے ایک ہی گھر کے مسائل ایک ہی گھر میں رہیں اللہ نے کہا نہیں حرام مورل نہیں چینج ہوگا آئیڈیا شفٹ ہوگا لیکن جب ایک عدب سے زمنی جملہ کہہ دیتا ہوں جب آپ نے نکاح کرنا ہے اللہ کے کہنے پر ورنہ نکاح میں اور بغیر نکاح کے رہنے میں کوئی فرق نہیں ہے ویسی رہیں گے نا نکاح کرنا ہے اللہ کے لیے لیکن ما شاء اللہ رسومات آپ نے وہ لے کے کیا کہتے ہیں وہ جو لگاتے ہیں پیلے رنگا وہ تن سے لے کے ما شاء اللہ رخصتی تک ساری رسومات آپ کی ہندو آنا آپ کا مرنا ہندو آنا آپ کا بچہ پیدا ہونا ہندو آنا آپ کے تیلک لگانے آپ کی نظریں آپ کی کیا کیا کہوں آپ نے اپنے ان حلال کاموں میں حرام کلچر ڈالا ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ریلیجن ریجڈ ہے ریجن فلیکسبل ہے لیکن پورے پیراڈائیم کے ساتھ چلیے مہمان موظم آخری پیس چند رام ملک نزیر جب آخری خطبہ دیا تھا بنی رہے انسان کو تو انہوں نے اپنے خطبے ہمارے سلیبس میں دو چیزیں کونٹ ہوتی ہیں ایک کہتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں دو چیزیں چھوڑ بھی جا رہا ہوں ایک میرا قرآن اور ایک زمن پس پس میں یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں میں ایک قرآن اور اہل بیعت کو چھوڑ رہا ہوں اس میں جناب تو ایکزیکٹ ہے اس کے بارے میں آگاہ فرمایا اور تھوٹا سائسی زمن میں ایک اور پیسٹر ہے وہ یہ ہے کہ حضرت عبد المطلب کے بارے میں فرمائیے گا کہ کچھ اصحاب کہتے ہیں کہ ہی باز مسلم اور کچھ کہتے ہیں ہی باز ناٹوس کے حضور وہ مسلمان تھے کے نہیں تھے یہ تو بات چھوڑ دیجئے میں مسلمان ہوں یا نہیں ہوں میں تو یہ بھی نہیں فیصلہ کر سکتا آپ نے تو مجھ سے اللہ کے رسول کے چچا کا پوچھا میں تو اپنے باپ کا نہیں بتا سکتا کہ وہ مسلمان ہے کے نہیں ہیں یہ فیصلہ ہونا ہے روز قیامت آپ اپنے آپ کو پھپے اٹنوں کی طرح ان مسائل میں مت ڈال لیجئے جو آپ کے مسئلے نہیں اللہ کے مسائل ہیں آپ خدا بننے کی بلا وجہ ضرورت نہ پیش کریں اپنے آپ کو بڑی مہربانی ہوگی آپ کو کیونکہ یہ اختلافات جو ہیں یہ نظریاتی نہیں ہے ٹیکنیکل ہی ہوئی نہیں سکتے کسی کو کیا پتا ہم تک جو پہنچی ہم تک وہی پہنچی حق پہنچا اگر نہیں پہنچا ہمیں نہیں پتا اللہ بہتر جانتا ہے دوسری بات اکھر مجھ سے ایک شخص نے کہا زمنی جواب دے رہا ہے اس بات کا اس نے کہا یار یہ جو حضرت ابو غریرہ ہے انہوں نے خیبر کے بعد تو جوائن کیا تھا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اس کے بعد تقریباً تین سے چار سالہ پاس رہے اور اس میں سے بھی آپ جو تین ہزار حدیثیں ہر وقت ان کی سناتے رہتے ہیں یہ کہاں سے آگئیں سوال جینمن تھا سوال بالکل ٹھیک ہے بالکل ٹھیک ہے اور میرے پاس خدا کی قسم اس کا جواب نہیں ہے میرے پاس صرف یہ جواب ہے کہ بھائی جار یہ جو سات لاکھ حدیثیں کٹھی کی تھی امام صاحب نے ان میں سے انہوں نے صرف پونے سات ہزار حدیثیں جو دیں جن کو کہ آپ صحیح اور باقیوں کو ضعیف کہتے ہیں میں تو باقیوں کو بھی صحیح مانتا ہوں کیوں کیونکہ انہوں نے اپنا ایک چھاننی کا پیراڈائن بنایا پیرا میٹر بنایا کہاں اس میں سے جو اترے گی وہ لکھوں گا اس میں سے چاہے سچی نہ اترے میں اس کو نہیں لکھوں گا یہ تو آپ کی سختی مزاج یہ علم ہے نا جس پہ وہ سات لاکھ میں سے چھ ہزار چھ سو ترانی میں رہ گئی میں نے کہا بھائی میں تو چھ ہزار چھ سو ترانی میں پہ بھی بحث نہیں کرتا کیا تم یہ گواہی دے سکتے ہو مجھے کہ ان سات لاکھ میں سے پھر ان چھ ہزار میں سے کوئی ایک سچی ہوگی کہتے ہیں ہاں ایک کی تو سکتا ہے probability ایک کی ہو میں نے کہا حضرت پھر وہی تلاش کرو میں چھ ہزار اس لیے پڑھتا ہوں تاکہ وہ ایک جو سچی ہے وہ بھی پڑھیں بس آپ کن مسائل میں پڑھتے ہیں میں کہتا ہوں کہ اگر اللہ کے رسول نے یہ کہا کہ میں قرآن اور سنت چھوڑ کے جا رہا ہوں تو میری آنکھ اور سر پہ اگر اللہ کے رسول نے یہ کہا کہ میں قرآن اور اہلِ بیعت چھوڑ کے جا رہا ہوں تو میرا اس سے بھی پورا ایمان ہے میرے گھر والوں سے بڑی گواہی میری کون دے سکتا بھائی ایک دوسری اگر یہ بات اختلافی ہو تو خدا کی قصد کیسی عجیب اور اچبی کی بات ہے اس کو اہلِ بیعت والی بات کو نہ مانے نہ مانے عمر تو مانتا ہے عمر مانتا ہے عبداللہ بھی چھوٹا ہے حسن بھی چھوٹا ہے دونوں لڑتے ہیں اور حسن تانہ دیتا ہے عبداللہ کو میرے نانا کے غلاموں کی اولاد وہ بھی غزہ کھاتا ہے وہ بھی باپ کے پاس جاتا ہے عمر کا بیٹا ہے نا کہتا ہے دیکھو بابا اس نے کیا کہا مجھے کہ میرے نانا کے غلاموں کی اولاد عمر کھڑا ہو گیا بیٹے کا ہاتھ پکڑا کہتا ہے انہی قدموں پہ باپس جل خدا کی قسم اس سے لکھوا لے کہ اس نے یہ کہا روز قیامت عمر یہی دکھا کہ اللہ کے سامنے سرخ رو ہوگا تو اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ میں تو عمر کے غلاموں کے غلاموں میں سے ہوں تو آپ کو اس پہ اختلاف یہ نہیں کرنا چاہیے کہ میں شیعہوں کے سننی ہوں یہ کیسے اختلاف ہو سکتا ہے اللہ کے رسول کہتے ہیں جس نے علی سے محبت کی حسین سے کی حسن سے کی اور فاطمہ سے کی وہ روز قیامت میرے ساتھ دسترخان پہ ہوگا ہے کوئی آپ میں سے بدبخت بدنصیب جو روز قیامت رسول کے ساتھ دسترخان پہ نہ ہونا چاہے کیسی بات کرتے ہیں اس کو میں اس لئے کہہ رہا ہوں کہ پھر اٹھانا قسم کے الٹے آرگومنٹس مت اپنی زندگی میں پھیلاو کہ فتنہ پیدا ہو مجھے اہلِ بیعت سے زیادہ اور کون محبوب ہوگا جن کے صدقے میں میں نے رسول کے ساتھ سائے میں بیٹھتے ہیں کیسی بات کرتے ہیں کون علی سے زیادہ بہتر تفسیرِ قرآن مجھے دے سکتا ہے جو کہتا ہے کہ مجھے آسمانوں کا علم زمین سے زیادہ ہے اب اگر میں اتنی ہی سناوں تو اہلِ تشیر کہہ رکھیا جاؤں گا پوری سناوں تو عاشقِ علی پوچھا علی سے علی آپ آسمانوں کا علم کیسے زیادہ جانتے ہیں کہتے ہیں کیونکہ میں نے رسول کے ساتھ وقت زیادہ گزارا ہے بس بس یہ اختلاف نہیں ہے یہ آپ کے علم کی کج پر نہیں ہے یہ کج ہے یہ تیڑا پن ہے کون سنی یا کون شیعہ اس پہ اختلاف کر سکتا ہے خدا کی ولیو اختلافی پہلوں کو اپنی جہد اور اپنی زندگی کا حصہ نہ بناو اگر فرض کرو نہیں بھی سمجھ میں آتا نہیں بھی سمجھ میں آتا تو میں اس بات کو تھنڈے دل اور پوری امانداری سے روز قیامت تک کے لیے چھوڑ دیتا ہوں اللہ فیصلہ کر دیتا اور میں دونوں کو کرتا ہوں دونوں کا شک پڑ گیا نا اب میں دونوں کو کرتا ہوں میں ماسومین کی بھی مانتا ہوں اور میں غیر ماسومین کی بھی مانتا ہوں میں تو سیف ہو گیا نا میں تو سیف ہو گیا آپ اپنا سوچئے اگر آپ نے جو ایک سیلیکٹ کیا اس میں سے ایک غلط ہو گیا آپ تو 50% probability میں مر گئے میں 100% پہ سیف ما شاء اللہ تعالیٰ ہو گیا ہاں دونوں کی مانوں گا وجہ یہ ذہن العابدین کیا خوبصورت بات کہتے گیا کسی نے پوچھا چلاک سوال کیا نا کہتے ہیں متشابہ ہاتھ کو کیسے سمجھا جائے کسی کا ابو بھی نہیں جواب دے سکتا متشابہ ہاتھ کو کیسے سمجھا جائے ہے کچھ جو جواب دے ذہن العابدین کیا کہتے ہیں کہتے ہیں واضح کو متشابہ پہ لگا کے سمجھا کرو یہ ایک ذہن العابدین کا جملہ اب امام نہ کہو شیعہ ہو جاؤں گا یار جملہ دیکھو کیا کہا ہے متشابہ پہ واضح کو لگایا کرو اور سمجھا کرو ساری قیامت تک بیٹھے اس بات کو کھولتے رہو تمہاری اگلی نسلیں پہ اس بات کو کھولتی رہیں اس کی تفسیر نہیں کر سکتی ارے ہم تو ذہن العابدین کے جملے کی تفسیر نہیں کر سکتے تم چاہتے ہو قرآن کی تفسیر ہو یہ ظلم ہے علم کی یہ ظلم نہ کیجئے وہ بات کیجئے جو سب کو قبول ہو جو اللہ کی خوشنودی کے لیے ہو کوئی کعبے میں آپ نے کبھی دیکھا کسی کو کہ کوئی کسی کو ٹوپی پہناتا ہو ایتھن نماز کے لیے جاؤ پیجے سے گندی ہر یرم کی ٹوپی سر پہ آ جاتی ہے ایسا ہی ہے نماز اللہ اس کو اپنی نماز سے کچھ نہیں ہے اس کو میری ٹوپی سے قرض ہے جیسے اس نے قبر میں میری ٹوپی کا ساب دینے کمال ہے یہ دین نہیں ہے یہ آپ کی جماعتوں کا پرویڈنٹ فنڈ ہے آپ اپنے پیسے اور نوٹ کمانے کے لیے چاہے وہ ممبر رسول ہو چاہے ذکر حسین ہو آپ ان اختلافات کو خدا کے باستے تھڑا کر دو اگر اتنی ہی غیرت ایمان ہے نا آپ میں تو اٹھو اسی وقت اور جاؤ بیت المقدس جہاں پہ علی بھی تھا جہاں پہ عمر بھی تھا حسینیو تم بھی جاؤ فاروقیو تم بھی جاؤ لڑو جا کے وہاں ان یہودوں نے ساتھ دے یہ تو بغیرت کرنی سکو گے اور ان گھروں میں بیٹھ کے آپ فاروقی اور حسینی بنتے ہیں ناجائز ہیں عمر سے زیادہ محبت کسی نے علی سے کی نہیں ہوگی عمر کیا کہتا ہے علی اگر تو نہ ہوتا تو خدا کی قسم عمر بھلاک ہو جاتا کون فاروقی ہوگا جو کہے کہ مجھے علی سے محبت نہیں ہے ارے کشی اور سننی کا پھڑا نہیں ہے میں نے ساری زندگی لاہور میں جہاں گزاری ہے نا اس جگہ کے نام ہے بی بی پاک دامنا یہ مسلم بن عقیل کی بی بی ہے جو یہاں تفن ہے ساری زندگی نو اور دس کا جو جلوس ہے اس کی حفاظت سیکیورٹی اور سبیل اہل سنت کرتے ہیں آج بھی اور یارہ کی جتنی مجلس ہوتی ہے نا آپ کی اس کی حفاظت اہل تشیہ کرتے ہیں پاکستان میں اس سے بڑا کوئی اہل تشیہ کا ہے رارہ تو مجھے سمجھا دو یہ ایران میں امام رضا ہے یہاں پہ بی بی رکیہ یہاں میں نے تو پچھلے پیسٹھ سال میں کوئی فتنہ نہیں دیکھا اگر یہ فتنہ ہے تو یہ آپ کے دنوں کی فطور ہے میں انتہائی عدب سے کیونکہ میں دونوں سے محبت کرتا ہوں میں دونوں کے عشقہ غلام ہوں اور میں نہیں چاہتا کہ میری ان محبتوں میں آپ آکے اپنے پانچ مانچ مرلے کے پلوٹ بنانے کے لیے بٹوارہ ڈالیں خدا کے واسطے آنے والی نسلوں کے لیے ایک صحیح اور مکمل دین چھوڑ کے جاؤ بٹوارے کا دین جو ہے یہ ہم نے اپنی وراست میں لیا ہے وراست میں چھوڑ کے نہیں جانا چاہتے ہیں وما لئینا اللہ علیہ ورحمت اللہ علیہ ورحمت اللہ علیہ ورحمت اللہ علیہ وبرکاتہ